یہ میں نے سیچر ڈے والے جن کے کپڑے واش کیے ہیں واشنگ لگائی ہے بٹ سوکنے میں نہیں آرہے کوئی بھی کپڑا ابھی تک نہیں سوکا اور سبائنہ کے تو سارے کپڑے جو ہیں نا پہننے والے گیلے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں تو اب میں سبائنہ کے کپڑے اوپر لینے آئی ہوں کوئی دیکھتی ہوں اگر تو اچھے ہیں سوکنے کے قابل ہیں تو ان کو میں نیچے لے کے جاتی ہوں اور نیچے پھیلا دیتی ہوں ابھی بھی تھوڑی تھوڑی وہ جیسے دھن دوتی نا پہار سی نیچے آ رہی ہے گر رہی ہے اور موسم تو بہت اچھا بٹ سردی بھی بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو بس یہاں سے اٹھاتی ہوں سبائنہ کے کپڑے اور نیچے لے کے جاتی ہوں یہ بھی کچھ صورتحال اس کی ٹھیک ہے اور وہ فراک ہے وہ بھی لے کے جاؤں گی تو یہ دیکھیں دس بجے کا ٹائم ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے نہ صبح چھے بجے کا ٹائم ہے بلکل بھی کہیں بھی سورج نظر نہیں آ رہا اور دھوند ہے دراز ایریوں میں کھلے ایریوں میں یہاں سے بھی دھوند فیل ہو رہی ہوگی اچھی ہے نا تو کپڑے بھی گندے کرتی ہیں زیادے اور پھر سوکنے میں بھی ٹائم لگتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے کپڑے گاف ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں تو پھر سوکنے میں کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی خوشحال ہوگی اور مزے میں ہوگی اللہ پاک سے میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دھیر و دھیر نیکیاں سمیٹھتے چلے جائیں جو میری پیاری بہن بھائی دیش پردیش سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کی ہر جائز آجات پوری کرے اور اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا و لگ سٹارٹ کرتی ہوں بارہ بجے کا ٹائم ہے تھانڈ بھی بڑی بنی پئی تھانڈ بھی بھنی پئی تھانڈ بھی بھنی پئی تھانڈ بھی بھنی پئی بس تریاں چوتے نکلنو جی ہی نہیں کردھا پائی تھا پار کی کریے پائی تھانڈ بھی بھنی پھنی 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 پھن قیمہ ہے جناب انہوں پہلے ٹائم دوانگے انہوں پہلے گال پھال لانگے ایک گال پھال جائے گا تے پھر اسی دالنوں ہی ٹائم دوانگے تھوڑا جیا تے پھر انہوں ہی چلشل لینے ہیں ننگا شنگا کرنے ہیں وردیاں لاننے ہیں نا دیا تے پھر انہوں ہی اسی تیار کرنے ہیں اچھا جی تو قیمہ میں نے اوپر رکھ دیا تھا پانی بھی ڈال دیا تھا اب اس میں بابلز بن رہی ہیں بائل آ رہا ہے قیمہ کو اور یہ میں نے دال بھی واش کر کے رکھ لی ہے چنوں کی جو کہ یہ بھی اس کے اندر میں سوٹ دی ہوں ساتھ ہی میں نے کہا قیمہ کو بھی ٹائم آ جائے گا اور اس کو بھی ٹائم آ جائے گا تو ساتھ یہ انگریڈینز بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ٹیمارٹر لسن اور پیاس اس کو میں ساتھ میں ڈالوں گی تاکہ قیمہ کی سمیل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں ادھر میں نے آئل ڈال لیا ہے یہ ٹپ ہونے کے لیے اور یہ جو ہوتا ہے نا کریلے کا چھلکا یہ میں نے سیپریٹ کر لیا تھا اس کو بھی میں نے نمک لگا کے اچھے سے واش کر لیا نمک لگا کے دس منٹ کے لیے اسے میں نے رہنے دیا تھا تو پھر میں نے اچھے سے اسے واش کر لیا تھا اور جو میں کریلوں کی فیلنگ ریڈی کر رہی ہوں نا یہ میں اس میں ڈالوں گی یہ ہم پنجابی لوگ فیلنگ میں ڈالتے ہیں تو اس سے نا کرارے بنتے ہیں فیلنگ جو ہوتی ہے نا کریلوں کی وہ کراری بنتی ہے اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم اچھی طرح بھونے گی یہ جو گرین گرین سا اس کا کلر ہے نا یہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر باقی انگریڈیاں ڈالوں گی سارے تو اس کے ساتھ نا کریلوں کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کراری بنتی ہے اور ادھر میں نے چنوں کی ڈال کا اور کیمے کا ویٹ بھی کھول دیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ابھی پانی ہے تو جب تک یہ فرائی ہوگا باقی مسالہ ریڈی ہوگا تب تک اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر سوٹ دوں گی اس کو ہاں جی تو بروری کو میں نے فرائی کر لیا یہ دیکھیں اس کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر کیمے کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ لسن پیاز ہے ان کو میں سوٹتی ہوں اب اس کی ہم فائنلی فیلنگ جو ہے نا وہ ریڈی کریں گے ہاں جی تو لسن کی اصوری ادرک کی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب میں اس کے اندر انگریڈین's ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ دنیا پاودر اور رزیرہ پاودر یہ نمک ہے یہ چیلی پاودر یہ گرم مسالہ اور یہ چیلی فلایگ ہے اب ان انگریڈینز کو میں میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ پلیٹ گیا ہوں گی اس کے اندر میں پانی ڈالتی ہوں اور اس کو بھی توèteکzip بنا کے نہ اس کے اندر ہی ڈال دوں گی کیا کے پلیٹ صاف تھی جسٹ گیلی تھی بس اور میری میرے ہینڈ بھی صاف ہے مطلب اس کا جیسے ہی ہوتی ہے مرچ بھی اچھے سے تو پھر میں بروری بھی سوٹ دوں گی اس کے اندر اور جو کیمہ ہے دال والا وہ بھی سوٹ دوں گی اس کے اندر ماشاء اللہ یہ فیلنگ اس کی بالکل ریڈی ہے میں نے نیچے سے چولہ فلیم بند کر دیا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو جب تک یہ تھنڈا ہو جائے گا تب تک میں ادھر جو ہے نا یہ دیکھیں کریلے پڑی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کریلے ان کو میں نے خالی کر لیا ہے بیج اس کے اندر سے نکال دیا ہے میں نے نمک لگایا تھا تو ان کو واش کرتی ہوں اور واش کر کے پھر ان کو ریڈی کرتی ہوں فیلنگ کے لیے اور یہ کچرا ہے کچرا بھی گراتی ہوں یہ اس کے کیمہ کے اندر بونز تھی ڈالی انہوں نے ان کو بھی میں نے ان کو خالی کر لیا ہے میں نے کہا یہ کچرا کچرا ہو جائے گا پھر مسالے میں تو یہ پھر موں میں آئے گا تو اب یہ صبح میں نے ناشتے والے برطن تو دھوئے تھے بٹ یہ پھر دھونے والے ہو گئے ہیں برطن اور میری طرف سے دوہزار چوبیس کی مبارک باد ہے سب کو میری یوٹیو فیملی کو دوہزار چوبیس کی مبارک باد میں دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہم نے جو دوہزار تئیس میں مسٹیکس کی ہیں نا اللہ تعالی ہمیں وہ مسٹیکس دوبارہ نہ دہرائیں ہم نہ دہرائیں دوبارہ اور ہمارے لیے دوہزار چوبیس کا جو سال ہے نیو سال یئر یہ ہمارے لیے کمجابیاں بن کر آئیں اور جو بھی میری یوٹیوب فیملی جو لوگر ہیں جو جو بھی کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے یوٹیوب پر آئی ہوئی ہیں تو اللہ پاک ان کو کامیاب کریں ان کے لیے دوہزار چوبیس جو ہے کامیابی کا ذریعہ بن کر آئیں جی تو جناب میں نے کریلوں کو فیل کر لیا اور اس کے اوپر جو ہے نا تاگیشہ گے بھی باندھ لیے ہیں میں نے جو آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ جو فیلنگ ہے یہ لیفٹ آور ہے جب میں سوری کریلوں کو فرائی کر کے نکالوں گی نا ہارووری زبانتے پیاز ہی آجندے پیاز ہی پیاز ہیں اڈھی وارہ پیاز زبانتے آجندے ہیں کھوتا کھ آجندی زبان تو یہ جو لیفٹ آور ہے نا مسالہ اس کو میں فرائے کر لوں گی جب میں کریلیں نکالوں گی نا اس میں سے فرائی بان میں سے تو اس کے اندر میں فرائے کر لوں گی اور یہ میں نے Aiil بھی رکھ دیا ہیٹ اپ ہونے کے لیے اور یہ کچھ اور ہیٹ اپ ہوتا ہے تو پھر میں اس کے اندر سوٹ دوں گے ان کو اچھا تو یہ نا میری سسٹر تھوڑے آئل میں بھی فائے کر لیتی ہیں تو آج میں نے اپنے سسٹر کی ریسپی جو اینا فالو کر رہی ہوں باٹی انگریڈینز وغیرہ تو سارے اس کے بھی وہ ہی ہوتے ہیں اور میرے بھی وہ ہی ہوتے ہیں تو جسٹ وہ نا کم آئل میں ایسے فرائے کر لیتی ہے تو میں بھی کر کے دیکھنے لگی ہوں اگر تو اچھے بنے نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی آپ بھی اسی طرح کم آئل میں فرائے کر سکتی ہیں ہنجی تو کچھ کریلے میں نے فرائے کر کے نکال لیے ہیں اور کچھ یہ میں نے آئل کے اندر سوٹ دیے ہیں ابھی میں نے پیڑے بھی کر لیے ہیں تو دوسرے چولے پہ اب میں روٹی بناتی ہوں کیونکہ یہ فری ہے چولا میرا ہنجی تو کھانا بن گیا ہے سالن بھی بن گیا ہے اندر ٹیبل میں نے لگا لیا ہے اور یہ اکرا سوئی ہو یہ اکرا کہ میں نے سوجی بھی بنا لی ہے جاگ رہی ہے مانو بلی سوجی بنا لی ہے پہلے دوسرے بچوں کو کھانا کھلا دوں تو پھر اسے کھلاوں گی کیونکہ ابھی اس کے نا ٹائم نہیں ہوا کھانا کھانے کا اور یہ مانور بیٹھے یہ مانور آؤ آجو میرا بچہ کھانا کھاؤ آ کے اور یہ سبائنہ صبح آلو انڈے بنائے تھے ناشتے میں اور سبائنہ کو ویٹ نہیں ہوا کھانے کا کیونکہ اس نے نا تھوڑی روٹی کھائی تھی صبح ناشتے میں تو پھر یہ مانگنے لگ گئی تو پھر اسے میں نے روٹی دے دی اب اس کو بھی کریلا دے دیتی ہوں اس کی بھی پسند کا ہے تو مانور کی پسند کا کریلا ہے مانور نے تو بناتے بناتے ایک کریلا کھایا بھی ہے بلکہ جی تو سب کو میں نے کھانا دے دیا ہے یہ سبائنہ بیٹھا ہے مانو بلی اور یہ سبہان علی کا کھانا ہے سبہان علی بھی یہ بیٹھا ہے اور یہ سبائنہ کا کھانا ہے یہ مانور کا کھانا ہے وہ کچھ مسالہ پڑا اور یہ کریلا ہے اور میں اب اپنے لیے بھی ڈال لیتی ہوں تو روٹی پہ ہی رکھ لوں گی میں بھی تو مجھے بھی نا روٹی پہ رکھ کے کھانے کا بہت مزہ آتا ہے ایسا سالن جو ہوتا ہے نا خوشک وہ پھر میں روٹی پہ رکھ کے کھا لیتی ہوں تو آج کے دور میں تو ایسے لوگوں کو پینڈو کہتے ہیں جو روٹی پہ رکھ کے کھاتے ہیں بٹ مزہ اسی میں ہی آتا ہے تو جس میرے پیارے بہن بھائی نے روٹی کھانی ہے کھانا کھانے وہ آ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور اسی روٹین میں اپنے لوگ کا اینڈ کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو میری روٹین پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے بیل آئیکن پر سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ پھر ملوں گے کسی اور نئی روٹین میں تب تک کے لیے اللہ حافظ